جبلی آر ویڈیوز کے معزز دوستو اسلام علیکم باشکورتوستان جسے باشکر یا باشکریا بھی بولا جاتا ہے رشین فیڈریشن کی ایک خود مختار مسلمان ریاست ہے مویشی گوڑے شید اور دودھ کی پیدوار کے لحاظ سے یہ روس کی تمام ریاستوں میں پہلے نمبر پر آتی ہے باشکورتوستان کی تقریباً 86 فیصد آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے باشکورستان یورل مانٹینز کے جنوبی حصے میں واقع ہے اس خطے کی تاریخ بہت پرانی ہے اس خطے میں باشکر، روسی، تاتاری، مشرس، یوکرینی اور بہت سارے نسلی گروہوں کے لوگ آباد ہیں باشکورتوستان ہر لحاظ سے روس کی ایک ترقی یافتہ ریاست ہے تیرہویں اور چودہویں صدی اسویں میں اس خطے کو گولڈن ہارڈ کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا گولڈن ہارڈ کے خاتمے کے بعد باشکر نام نہاد ناغائی ہارڈ کا حصہ تھا اس کے بعد مشرقی باشکر، سائیبیرین ریاست اور مغربی باشکر، کازان کا حصہ بن گئے سولویں اور سترمی صدی اسویں میں سائیبیرین اور کازان ریاستوں کی خاتمے کے بعد یہ تمام علاقہ روس کا حصہ بن گیا انیس سو سترہ میں باشکورستان کی خودمختاری کا اعلان کیا گیا اور انیس سو انیس میں باشکور خودمختار یو ایس ایس آر کی اندر یہ پہلی قومی خودمختاری تھی فروری انیس سو بانوے میں اس کا باشکور توستان ریپبلک نام اپنایا گیا باشکور لفظ کا فارسی زبان میں مطلب ایک ملک یا ایک ریاست ہے جبکہ ستان کا لفظی مطلب زمین یا خطہ ہے باشکورستان کا کل رکبہ ایک لاکھ تین تالیس زار چھ سو مربع کلومیٹر اور آبادی چار میلین افراد پر مشتمل ہے رکبے کی لحاظ سے یہ ریاست نیپال اور یونان جیسے ممالک کی برابر ہے اور آبادی کی لحاظ سے کوسٹا ریکہ اور کریشیا کے برابر ہے شمال سے جنوب کی طرف باشکر کی لمبائی پانچ سو پچاس کلومیٹر اور مغرب سے مشرق کی طرف چار سو تیس کلومیٹر ہے اس کی سراد شمال میں سیوردولسک اور پارم مشرق میں چلیا بنسک جنوب اور جنوب مغرب میں اورنبرگ مغرب میں جمہوریہ تاتارستان اور شمال مغرب میں ادمرتیا موجود ہے باشکر روس میں تیل کی پیداوار کی لحاظ سے ایک اہم ریاست ہے روس کے کل خام تیل کے زخائر کا ایک بڑا حصہ یہاں سے نکالا جاتا ہے اس خطے میں کوپر کی تلاش کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ گہری خدائی کی گئی چرنوبل حدثے کے بعد باشکر میں نیوکلئر پاور پلانٹس کو روس نے بند کر دیا تھا شہد کی پیداوار کے لحاظ سے یہ ایک بہت اہم خطہ ہے یہاں کا پیدا شدہ شہد پورے رشیا میں ایک برینڈ کی احسیت رکھتا ہے شہد کی مکیاں کھوکلے درختوں میں رہتی ہیں جس وجہ سے یہ شہد انتہائی میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے باشکر کا پہلا دارالخلافہ اورن برگ تھا جسے بعد میں اوفا منتقل کر دیا گیا اوفا روس کے انتہائی وسیعوں اور عیض شہروں میں سے ایک ہے اس شہر کی آبادی ایک میلین افراد پر مشتمل ہے باشکر دنیا کا ووائد کھتہ ہے جہاں پر ابھی تک داڑی رکھنے کا رواج عام ہے اس کھتے میں زیادہ تر چونے کے جنگلات موجود ہیں اورل کے پہاڑوں میں قدیم لوگوں کی باقیات باشکر جیل کر بلائی کے کنارے دریافت کی گئی ہیں باشکر غار میں پتھر کے زمانے کی تحریریں بھی دریافت کی گئی ہیں مشرقی یورپ میں یہ وائد مقام ہے جہاں پر اتنی قدیم باقیات دریافت کی گئی ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ اس غار میں قدیم باشکر لوگ آباد تھے جو یہاں پر خطاتی کرتے رہے باشکر لوگوں کے بارے میں یہ خیال بھی پایا جاتا ہے کہ یہ ترک نسل سے تعلق رکھتے ہیں اوفا میں ایک چشمہ موجود ہے جسے سیون گرلز کا نام دیا گیا ہے ان سات لڑکیوں نے بیرونی حملہ آوروں سے بچنے کے لیے ندی میں چلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی جس کے بعد اس چشمے کو سیون گرلز کا نام دیا گیا یہ یہاں کا ایک اہم اور تاریخی مقام ہے باشکر ڈیری پیدوار کی لحاظ سے پورے رشیہ میں پہلے نمبر پر آتا ہے اس وقت باشکر میں بارہ لاکھ کے لگ بگ گائے موجود ہیں باشکر میں جنوبی اورلز کے پہاڑی سلسلے میں سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ یمانتو ہے یہ چوٹی سطح سمندر سے پانچ ہزار چار سو بارہ فٹ بلند ہے اس ریاست میں شادی اسلامی رسم و رواج کے مطابق ہوتی ہے دولہ اور دولن شادی کے بعد بھی والدین کے ساتھ رہتے ہیں اسلامی رسم و رواج کے مطابق اس خطے میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا رواج عام تھا لیکن حالیہ کچھ عرصے میں ریشین حکومت نے ایک سے زائد شادیوں پر پابندی لگا دی ہے اٹھارویں صدی عیسویں میں آرثوڈاکس چرچ نے زبردستی طور پر مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی کوشش بھی کی لیکن وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکے اس وقت باشکر کی صرف چار فیصد آبادی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہے باشکر نسل کے لوگوں سے زیادہ یہاں پر تاتاری نسل کے لوگ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں باشکر کا دارالحکومت اوفا یورپی مسلمانوں میں ایک روحانی احسیت رکھتا ہے باشکر میں مساجد کی تعداد ایک سو سے زائد ہے یہاں پر باشکر تاتاری اور ریشین زبانیں زیادہ تعداد میں بولی جاتی ہیں باشکر کی کرنسی ریشین روبل ہے ایک ریشین روبل پاکستانی دو روپے کے برابر ہے باشکر کا جنڈہ تین ہوریزنٹل پٹیوں سفید نیلے اور سبز رنگ پر مشتمل ہے یہ جنڈہ پچیس فروری انیس سو بانوے کو اپنایا گیا سفید پٹی کے درمیان میں یہاں کا قومی قرائی کا پھول آیاں کیا گیا ہے باشکر کے مشہور مقامات میں اوفا بوٹینیکل گارڈنز نیشنل میوزیم آف تی ریپبلک آف باشکورتوستان لالیہ تلپام مسجد اوفا آرینہ وکٹری پارک اور نیشنل سلجان تاشک پارک ہیں باشکر کی ساٹھ فیصد آبادی شہری علاقوں اور چالیس فیصد لوگ دئی علاقوں میں آباد ہیں یہاں پر اوست اٹھائیس لوگ ایک مربع کلومیٹر میں آباد ہیں اوفا انٹرنیشنل ائرپورٹ ملک کا سب سے بڑا ائرپورٹ ہے باشکر میں کل دو ہائیویس موجود ہیں جو کہ اوفا ائرپورٹ سے ملتے ہیں اوفا انٹرنیشنل ائرپورٹ پر مختلف ائرلائنز کی فلائٹس آتی ہیں ہر سال دو ملین سے زائد لوگ اوفا انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ذریعے سفر کرتے ہیں باشکر کا دارالحکومت اوفا دنیا کے گیاروان گنجان آباد ترین شہر ہے دوستو آج کی میری یہ ویڈیو روس کی ایک اسلامی ریاست باشکورتوستان کے بارے میں تھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کمٹ اور شیئر کریں اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں شکریہ